پاکستان اور افغانستان افغانستان کی ٹیم کے سامنے حشمت اللہ شہیدی کی افغانستان کی ٹیم کھڑی تھی اس رونگٹے کھڑے کردینے والے مہا مقابلے میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کی ٹیم کو پہلے گین بازی کے لیے آمن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے رادے سے پاکستان کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے عبداللہ شفیق اور امام الحق کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک شاندار اوپننگ شروعات دلانے کی بہت بڑی ذمہ داری تھی لیکن اس بار پاکستان کی اس اوپننگ جوڑی نے پچاس رنوں کی ساجداری جہاں شاندار اوپننگ ساجداری افغانستان کی گین بازی کے آگے بنا دی تھی دونوں ہی پاکستان کے اوپنر بلے باز میدان میں پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے لیکن پھر امام الحق کے روپ میں پاکستان کی ٹیم کو پہلا جھٹکہ لگا امام الحق صرف سترہ رن ب جانے کے بعد پاکستان کے سب سے بہترین بلے باز یعنی کپتان بابا رازم میدان میں اترے اور پھر عبداللہ شفیق اور بابا رازم نے ایک مہتمون ساجداری پاکستان کی ٹیم کے لیے بنائی تھی اسی بیچ عبداللہ شفیق کا ارشدک پورا بھی ہو گیا جی ہاں دوستو وہیں پاکستان کے کپتان بابا رازم بھی بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے پہلی بار پاکستان کی ٹیم اس وشف کپ میں غزب کے فارم میں نظر آ رہی تھی عبداللہ شفیق نے اس مقابلے میں پیچھتر گین میں اٹھاون رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں کپتان بابا رازم نے بانوے گین میں چہتر رن بنا ہے لیکن بابا رازم کے آؤٹ ہو جانے کے بعد محمد رزوان اور ساؤش شکیل ایک کے بعد ایک لگتار آؤٹ ہوتے گئے جس وجہ سے پاکستان کی رنگتی پر لگام لگ گیا لیکن پھر انت میں شاداب خان اور افتقار احمد نے وسبوٹک انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان کی گین بازی پر چھکے چوکے لگائے افتقار احمد افغانستان نے اس مقابلے میں ستائیس گین میں چالیس رن بنائے تو وہیں شاداب خان نے 38 گیندوں میں چالیس رنوں کی توفانی پاری کھیلی اور اسی کے بدولت پاکستان کی ٹیم نے دو سو بیاسی رنوں کا ایک بڑا لکشے افغانستان کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد پاکستان سے ملے دو سو تیرہ سی رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے افغانستان کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران کے کندوں پر اس افغانستان کے ان دو بلے بازوں نے پاکستان کی خود کو مہان سمجھنے والی تیز گیند بازی کے آگے ایسی حیرت انگیز بلے بازی کر کے دکھائی جس نے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر کے رکھ دیا شاہین آفریدی اور ہاریس روف جیسے انوبوی تیز گیند بازوں کے ہونے کے باوجود بھی افغانستان کی یہ دونوں ہی اوپنر بلے باز میدان میں پوری طرح سیٹ ہو چکے تھے پاکستان کی کپتان بابر آزم اب اس مقابلے میں پوری طرح بیک فوٹ پر نظر آ رہے تھے اس طرح کے پردرشنز پاکستان کے فین پوری طرح اپنی ٹیم سے نراش ہو چکے تھے رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران نے اسی بیچ اپنے ارشدک بھی پورے کر لیے تو وہیں دونوں نے سو رنو کی وشال ساجداری بھی پاکستان کی گیند بازی کے سامنے بنا لی تھی پاکستان کا ہر ایک گیند باز افغانستان کے ایک ایک وکٹ کے لیے ترس راہ تھا رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران نے مل کر لگ بگ پاری کے اکیس ویور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو ایک سو تیس رنوں کے وشال اوپننگ ساجداری بنائی جی ہاں لیکن پھر پاری کا بائیس ویور ڈالنے آئے شاہین آفریدی نے سیٹ ہو چکے رحمان اللہ گرباز کو اسمان میر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا رحمان اللہ گرباز 53 گیندوں میں پینسٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن گرباز اپنا کام کر چکے تھے اب وکٹ گرنے کے بعد رحمہ شاہ بلے بازی کرنے میدان میں اترے تھے لیکن پاکستان کی گیند بازی میں کوئی بھی ایگریشن دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا سبھی پاکستانی کھلاڑیوں کے سر گرے ہوئے تھے جی ہاں سر گرے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پھر رحمت شاہ نے بھی ابراہیم زادران کے ساتھ مل کر پھر ایک بار پچاس رنوں کی شاندار ساجداری بنا لی تھی اب سبھی کی نظریں ابراہیم زادران کے اوپر تھی کیونکہ وہ شتک کے نزدیک تھے لیکن پھر حسن علی نے سیٹ ہو چکے ابراہیم زادران کو محمد رزوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا ابراہیم زادران ایک سو تیرہ گیندوں میں ساتھ سی رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اب پاکستان کو ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تھی لیکن اب افغانستان کے کپتان حضرت اللہ شاہیدی بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن پاکستان کی ٹیم میں کسی بھی طرح کا لیزبلن دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا فیلڈر لگتار آسان سے کیچ چھوڑ رہے تھے تو وہیں فیلڈنگ میں بھی پاکستان کے کھلاڑی کمزور نظر آ رہے تھے بابا رازم نے تو اس مقابلے کو ہارا ہوا مان لیا تھا تو وہیں اس کے ویبریت افغانستان کے کم انوبہوی بلے باز شاندار بلے بازی کر رہے تھے خاص کر کے دوستو رحمت شاہ اس مقابلے میں پاکستان کی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوئی زی بیچ رحمت شاہ نے اپنا عرشت تک پورا کر لیا تو وہیں دوسرے چھوڑ سے حجمت اللہ شاہیدی ایک کپتانی پاری کھیل رہے تھے اب افغانستان کی ٹیم کو آخری پانچ اووروں میں جیت کے لیے تیس رنوں کی اوشکتہ تھی لیکن پاکستان کی گینبازی افغانستان کے ان دو بلے بازوں کو روک نہیں پا رہی تھی اور پھر انت میں رحمت شاہ اور کپتان حسمت اللہ شاہیدی نے اس ویشو کپ میں اتحاس رج دیا اور پہلی بار پاکستان کی ٹیم کو افغانستان نے ہرا کر پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا جس طرح کی امید پاکستان کی ٹیم سے اس ویشو کپ میں لگائی جا رہی تھی اس کا دس پرتیشت بھی پاکستان کی ٹیم اس ویشو کپ میں ڈیلیور نہیں کر پائی کر کے دکھا پائی جس پاکستان کی تلنا بھارت جیسے مہان ٹیم سے کی جا رہی تھی وہ ٹیم افغانستان کی ٹیم سے ہار گئے اب پاکستان کا سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی ہونا لگ بگ ناممکن ہو چکا ہے لیکن ویسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان اب اس ویشو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ پائے گی یا پھر نہیں آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد